السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روزے کی ٹوٹ جانی کی ایک بڑی وجہ ہوتی ہے ازدواجی تعلقات کا قائم ہو جانا اور پھر ایسی حالت کے اندر کفارہ دینا پڑتا ہے اور اس کفارے کی تفصیل ہم کو ملتی ہے مشکات کی حدیث نمبر 2004 یہ ایک متفاقن علیہ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے اس میں ابو حریرہ رضی علیہ انہوں بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر تھے کہ اتنے میں ایک آدمی نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اللہ کے رسول میں تو مارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا اس نے عرض کیا میں روزے کی حالت میں اپنی اہلیہ سے ازدواجی تعلقات کر بیٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی غلام ہے جسے تو ازاد کر دے اس نے فرمایا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لگا دار دو ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو اس نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتے ہو اس نے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر میں ان کے خدمت میں ایک بڑا سا خجوروں کا ٹوکرہ پیش خدمت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیتے ہوئے کہا کہ اس کو تم صدقہ کر دو تو اس شخص نے کہا کہ کیا میں اپنے سے زیادہ غریب آدمی کو صدقہ کریوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں تو انہوں نے کہا کہ مدینہ میں مجھ سے زیادہ غریب آدمی کوئی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ ان کے دانت مبارک جو تھے وہ بھی نظر آنے لگے تو انہوں نے کہا اچھی بات ہے تم اس کو لے جاؤ اور اپنے گھر والوں کو یہ کھلا دو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کفارے کا یہ طریقہ ہے کہ ایک حجوروں کا ٹوکرہ لے کر اور اپنے گھر والوں کو کھلا دیا جائے یہ اس شخص کے لئے خاص تھی یہ بات لیکن کفارہ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک غلام یا تو آزاد کیا جائے تو اب تو دور نہیں ہے غلاموں کا تو کوئی شخص یا تو ساٹھ جو ہیں وہ روزے رکھ سکتا ہے یا پھر یہی اس کا درجہ ہے دردری جن جو ہے کہ یا تو غلام آزاد کرو نہیں تو پھر ساٹھ جو ہیں روزے رکھے جائیں لگاتار یہ نہیں تو پھر آخر میں ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے جائے تو عمومن جو لوگ ہیں وہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور یہاں میں ایک بات اور واضح کر دوں کہ اس میں جو ہیں میاں اور بی بی دونوں کو اپنا الگ الگ کفار آدھا کرنا ہوگا تو ساٹھ اگر مسکین کو آپ چوز کرنا ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو پھر آپ ساٹھ مسکین شوہر کھلائے اور ساٹھ مسکینوں کو بیگم صاحبہ کھلائیں تو یہ اس طریقہ ہوا کہ ایک سو بیس لوگوں کو کھانا کھلائے جائے اور کھانا بھی ایسا ہو کہ آپ اپنی گھر کا جو عصت کھانا جو آپ کھاتے ہیں خود وہ کھانا آپ کھلائیں مسکینوں کو